چاشت کی نماز اشراق کے نماز کے ایک گھنٹہ دو گھنٹے بعد ہوتی ہے کہ جس میں سورج مدمسی ہوتی ہے اور اس میں گرمی سورج کی زیادہ نہیں ہوتی ہے اس کے چار رکعت ہیں دو رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں یہ چار رکعت تو اس سے اللہ رب العزت اس کے دن کے جو حاجات ہیں اللہ اس کو پورا فرماتے ہیں اس کے رزق میں برکت فرماتے ہیں اور اسی طرح اللہ رب العزت اس کو علم ظاہر کے ساتھ ساتھ علم باطن بھی آتا فرماتے ہیں اور جو بندہ کسی سرکاری ادارے میں ملازمت اختیار کرنا چاہتا ہو یا اسی طرح کسی کے امتحان ہو رہے ہو اگر ان دنوں میں ان اشراق اور چاش کی پابندی کی جائے تو اللہ رب العزت ان کو ان تمام حاجات میں کامیاب و کامران فرماتے ہیں